اسمائی گرامر کا ماہر یہ اسمائی جو ہے اب جیسے اردو میں کہا جائے غالب اقبال یہ وہ شاعر ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں اگر کبھی اردو زبان کا ڈسکشن ہو رہا ہوں وہ اسمائی عربی زبان کا اتنا بڑا ماہر لیکن بے دین نہ قرآن کو مانے نہ رسول کو مانے نہ اسلام کو مانے میں اگلا جملہ کہتے کہتے رک رہا ہوں ورنہ بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے بہت سارے شاعروں کا ایسا ہی منٹلیٹی ہو جاتی ہے خیر یہ اسمائی تو مشہور تو وہ ایک دن وہ سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے ساتھ ایک بلکل جاہد بددو عرب جو ایک لفظ نہیں جانتا جس کو دنیا ہی کے خبر نہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے آہ بس میں اچھا جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن قرآن واقعاً ایک ایسا کلام ایک ایسا میڈیکل کہ خالی عربی جاننے والے کو بھی اتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ وہ کہتا بھی جاتا کہ یا اللہ کا کلام نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ محمد نے خود بنایا لیکن مزہ اتنا ہے قرآن رات کی اندھیرے میں یا رب کے جتنے بڑے بڑے کافریں ابو جہل و ابو لعب و ولید و عطبہ و شائبہ یہ سب قیغمبر کے گھر کے چاروں طرف اندھیرے میں چھپکے گھڑے ہوتے تھے قرآن زمانے میں لائٹنگ تو تھی نہیں اور جب قیغمبر رات کو نماز شب میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے دو دو گھنٹے کھڑے ہو کے یہ قرآن سنتے تھے اور مزہ لیتے تھے ایک مردبہ ایسا ہوا اب یہ بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن شاید اردو میں اچھا نہ لگے کہ اللہ کا دل جاہا کہ ان لوگوں سے مزاق کیا جائے یہ قرآن میں بھی آیا مزاق کیا جائے اب یہ سب پورا دن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں رات کو چھپکے آتے ہیں اندھیرہ ایک مرتبہ مکہ میں جو بارش کے موقع پر بجلی چمکی بجلی چھمکی اب جو بجلی چھمکی تو ابو جہل نے دیکھا وہ سامنے تو ابو لحب کھڑا اور اس نے دیکھا وہ ولید کھڑا وہ دبا کھڑا بھائی تم یہاں کیسے تم یہاں کیسے دن بھار اسلام اور قرآن کی مخالفت کرنے والے قرآن کو محمد کا کلام کہنے والے قرآن کی عظمت کا انکار کرنے والے رات کے اندھیرے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو قرآن واقعا ان لوگوں کے لئے بھی جو دین کو بھی نہ مانے اسلام کو بھی نہ مانے ایک میریکل ہے تو اسمعی بھی قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے بہت سے نو ہاں اپنی ہر بھاشا میں کچھ مشہور شاعر ہوتے ہیں ان کا کلام پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہیں ایک بار وہ اس آیت پر آیا جس میں خدا چور مرد اور عورت کا ذکر کر رہا چور کا ہاتھ کٹو اور پھر آخر میں ہے واللہو عزیزن حکیم اور اللہ بہت حکمت والا اللہ کا ہر حکم لوجک کے ساتھ ہوتا لیکن اس کی زبان پر غلطی سے بجائے حکیم ان کے رحیم ان آ گیا واللہو عزیزن رحیم اللہ بہت رحمت والا وہ جاہر بددو کچھ نہیں جانتا دنیا کی کوئی خبر نہیں علف کے معنی لکھ ہیں یہ بھی اس کو نہیں پتا چونک کے سر اٹھا تھا اور کہتا ہے کہ تو ابھی تک کیا پڑھ رہا تھا اسمائی نے کہا یہ قرآن ہے جو خدا کا کلام کہا جاتا بددو نے کہا کہ نہیں یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یا تو نے غلط پڑھا ہے یا یہ کلام غلط اسمائی نے غور کیا کہ یہ کیوں مجھے غلط کہہ رہا ایک دم خیال آ گیا کہ ہاں حکیمن کا لفظ ہے آیت کے آخر میں کہ اللہ حکمت والا ایک ریزہ نہیں ہے اللہ کے ہر عمل کے پیچھے میں نے رحیمن پڑھ دیا ہمارے آپ کے لئے کوئی فرق نہیں پڑھتا کسی آیت میں رحیم ہے کسی میں حقیم ہے کسی میں علیم ہے ادھر کا لفظ ادھر ہو جائے ہم غور ہی نہیں کرتے قرآن کے میسیج پہ تو ہم پہ کیا فرق پڑھے گا لیکن اسمائی نے چونک دیکھا میں نے غلطی کی لیکن حیران ہو کر کہا تُو نے پہلے قرآن سنا کہ زندگی میں کبھی نہیں سنا عرب کا رہنے والا کبھی نہیں سنا تو تُو نے میری غلطی کیسے پکڑ لی کہا کہ جو آیتیں تُو پڑھتا آ رہا تھا بڑی سیکوینس کے ساتھ تھی بہت ایمپریسیف تھی ایک ایک لفظ ہی تھا جب یہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاتو اور پھر آخر میں آئے اللہ رحمت والا ہے تو میرے جماغ نے کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کر دیا تو سزا سنانے کا فائدہ کیا ہوا چور کے دل سے تو سزا کا خوفی نکل گیا کہا رہے وہ بڑا مہربان ماں سے زیادہ مہربان ہے میں اس سے بھی بڑا گناہ کروں تو معاف کر دے گا اس لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا حکمت کا لفظ آیا کہ ہاتھ کاتنے یعنی مجرم کو سزا دینے میں بھی ایک لوجیک اور ریزننگ ہے کہ سوسائیٹی اسی وقت پروٹیکٹیڈ ہے جو مجرم کو پتا ہو کہ میں جرم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی رحمت کا اپنا موقع ہوتا ہے دیکھیں اب امریکہ کی بات نہ کیجئے اب آپ پہنچ جائیے تاج پورا جماعت پورا میں پہنچ جاتا ہوں رزویہ سوسائیٹی کراچی میں اب وہاں میں یہ ہوتا کہ اب ماں نے کوئی حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا اور ہم نے اس کے مخالبت کی اور کسی نے کہا بھئی تمہاری ماں نے اتنی سختی سے کہا تھا کہ وہ ماں ہے نا سختی سے کہا تو خالی درانے کے لیے لیکن جب اس کو پتا بھی جلے گا کہ میں نے غلطی کی ہے تو وہ میری غلطی کو معاف کر دے گی بلکہ کبھی باپ نے کہا سختی سے فلا کام نہ کرنا ہم نے پھر وہ کام کی بھئی تمہارا باپ تو بڑا خوخار ہے یہاں کی مثال نہیں یہ پاکستان کی انڈیا کی وہ تو تمہیں جوتوں سے مارے گا کہا نہیں ماں بہت مہربان ہے وہ باپ سے مجھے بچا لی گی تو جہاں پر رحمت کا یہ تصور آ جاتا ہے کہ جرم کیے جاؤ جان بودھ کے قانون کو توڑے جاؤ اور تمہیں بچا دیا جائے گا وہ وہی سے پوری سوسائٹی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے نہ واجبات کی پابندی ہوتی ہے نہ حرام کا خیال کیا جاتا ہے نہ قانون دین کا خیال کیا جاتا ہے اور میں نے باپ اور ماں کی مثال اس لیے دی کہ اگر آپ اس مثال میں اللہ کو باپ سمجھ لیں اور اہلِ بیت کو ماں سمجھ لیں تو ہمارے یہاں آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جی اللہ کا قانون اللہ نے جہنم بنائی اللہ نے عذاب سنایا لیکن ہمارے بخشوانے والے ایسے ہیں کہ ہم کسی کا مال چوری کریں وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے ہم کسی کا حق قصف کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے ہم حرام کھام کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ قرآنِ قریب میں یہ بات کم آئی ہے حدیث میں زیادہ آئی ہے کہ ہماری شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی یہ قرآن میں بھی پیغام آیا سورہِ مددسر کی آیت جو اس وقت تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے پھر بعد میں تلاوت کروں گا بہت اہم میسج ہے قرآن نے کہا یہ جو چار گناہ کا کوئی شفاعت کرنے والے کہ شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی تو قرآن نے دو چار اشارے دی مگر دو چار اور اہلِ بیت کی آحادیث سنیے مولا سے لے کے یارویں امام تک ہر معصوم نے ایک لز بتائی ہے کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے جو ہمارا شیعہ لیکن لا تنالو شفاعتو نا یہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا اس لیے کہ نزا قانون دین شریعت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ مجرم کو پتا ہو کہ اگر میں جرم کروں گا تو مجھ سے سوال و جواب بھی ہوگا مجھے ڈانٹ بھی پڑے گی مجھے سزا بھی ملے گی